اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکارڈرز سے خوش آمدید میں ہوں سید رزی اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ظلفقار ہے پولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا کی چوتی لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں مزید باسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا سپین کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد تیس ہزار چار سو بائیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہزار چھبیس نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں انسی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق روز ستاور ہزار ٹیسٹ کی گئے جن میں مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاری آٹھ دو فیصد کی خطرناک حد کو چھو گئے کرونا کی چوتھی لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں مزید باسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے اور ملک میں کرونا سے امباد کی مجموعی تعداد تیس ہزار چار سو بائیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ ہزار چھبیس نئے کیس رپورٹ ہو گئے ہیں انسی او سی کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ روز ستاون ہزار ٹیسٹ کی گئے جن میں مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاری آٹھ دو فیصد کی خطرناک حد کو چھو گئی ہے کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور مسلسل کیسز میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے باسٹھ افراد گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جان کی بازی ہار گئے پی ٹی آئے نے سندھ میں لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی فواد چوہدری بولے صوبائی حکومتیں انفرادی فیصلے نہیں کر سکتی کراچی میں کرفیو جیسے حالات نہیں ہونے چاہیے شاہ محمود قریشی نے تحضیح دیا کہ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں جس دن عوام قائل ہو گئی سندھ میں تبدیلی آ جائے گی گورنر سندھ عمران اسماعیل نے لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر نزلسانی کا مطالبہ کر دیا حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن کراچی کو کئی ماہ پیچھے لے جائے گا دن حکومت یونی لیٹرلی ان سی او سی کے فیصلوں کے خلاف وفاقی حکومت کی ڈائریکشنز کے خلاف جا کر انڈسٹری بند کر دیتی ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچے گا نہ ہی کراچی میں کرفیو جیسی سیچویشن ہونی چاہیے نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے جو رسٹرکشنز آپ لانا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرے گی روزگار جو ہے ان کا وہ بیٹھ جائے گا لوگ ڈاؤن کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کرفیو لائک لوگ ڈاؤن کے خلاف سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو سرپرائز دیا وزیراعظم مران خان کا ویجن تھا کہ پاکستان جیسا ملک لوگ ڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتا مجھے بتائیں یہ صوبہ کوئی اکیلا فیصلہ کر لیتا ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ گائیڈ لائنز کے تحت چلا جائے گا کوئی صوبہ اکیلا فیصلہ نہیں کرتا ایک سازش کے تحت میں سازش کہوں گا اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا بجا اس کے کہ ایک نادر شاہی حکم کے تحت نادر شاہی لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی بند ہونے سے کراچی افیکٹ کرتا ہے پوری ملک کی معیشت کا ویہ رک جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے کراچی شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کی سخت الفاظ میں مضمت بھی کرتی ہے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ سیاسی لوگ ڈاؤن ہے بنیز وقت کے مدد کریں وفاقی حکومت کی معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں آپ انتقام کے اوپر آگئے ہیں اس صوبے کے نالائی کے آلہ کا فیلئر ہے کیونکہ وہ ناکام ہو گئے اس صوبے کے اندر اور سندھ میں جزوی لوگ ڈاؤن پر تنقید کرنے والوں کو ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا جواب بولے بیانبازی کرنے والوں کو کہتا ہوں لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے تو خدارہ انتشار تو نہ پھیلائیں بزدار حکومت نے جب لوگ ڈاؤن لگایا تو ان کا کوئی اعتراض نہیں آیا ہم نے بھی کوئی تنقید نہیں کی کیونکہ ہم سنگینی کو جانتے ہیں کراچی میں کرونا کیسز میں پانچ گناہ اضافہ ہوا ہے ٹاسک فورس کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر عصد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی تیہ ہوا کہ ان سی او سی سے نوٹیفکیشن جاری ہوگا لوگ ڈاؤن کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت کے ترجمان نے اعتراض کر دیا کہ حد تل امکان سندھ حکومت کوشش کرتی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کریں لوگوں کو کنونس کریں یا اگر لوگوں قائل نہیں کر سکتے کنونس نہیں کر سکتے تو لوگوں میں خدا کا واسطہ ہے انتشار تو کریٹ نہ کریں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بوزدار صاحب کی حکومت نے جون کے مہینے میں سخت فیصلے کیے تھے اور لوگ ڈاؤن سخت انداز میں لہور میں لگایا تھا تو آپ نے کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے یہ سوال نہیں سنا ہوگا کوئی پریس پانفرنس نہیں دیکھی ہوگی کہ جیے لوگ ڈاؤن انہیں غلط لگایا ہے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ کراچی کے زمینی حقائق کو نہیں سمجھ سکتے کراچی شہر میں 26 جون سے لے کے 31 جولائے تک پانچ گناہ کیسز میں اضافہ ہوئے ہیں سٹاس فورس کی میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ میں وفاقی وزیر جناب نصد عمر صاحب سے بات کی اور تیہ یہ ہوا کہ جو لوگ ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے سندھ حکومت کرنے جاری ہے اس کی تفصیلات ان سی او سی کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائیں جیسے ہی لوگ ڈاؤن کے اناؤنشمنٹ ہوتی ہے اور وفاقی وزیر کو کانفرنس میں لینے کے بعد ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کے ترجمان وزیر اطلاع ایک اوبجیکشنبل بیان ایشو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھ کو یہ اختیار نہیں تھا انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ کو نہ روکا جائے یہ پہلی ان کی ایک اوبجیکشن تھی اور ٹھیک ہے بلکل ہم نے فوری طور پر کل رات اس کا ایک کوریجنڈر میں شکتے جو آگیا آپ اپنے اپنے چیلنگ پر دکھائیں سندھ حکومت نے کڑی تنقید اور شہریوں کے شدید رد عمل کے بعد جزوی لوگ ڈاؤن میں نرمیوں کا اعلان کر دیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر آیت پابندی آیت پابندی ختم کر دی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کی وجہ سے لوگوں کو ویکسینیشن میں دشواری پیش آ رہی تھی پبلک ٹرانسپورٹ ویکسینیشن سینٹر تک چلانے کی اجازت ہوگی بسوں میں پچاس فیصد مسافر بٹھائے جا سکیں گے دودھ دہی کی دکانیں بیکری اور گریانہ سٹورز شام چھے بجے بند کرنے کی شرط ختم کر دی گئی سندھ حکومت نے ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نکالنے جا رہے ہیں جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ویکسینیشن سینٹر تک نقل و حرکت کر سکے گا ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی تھی اس ڈبل سواری کی پابندی کو ختم کیا جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ویکسینیشن کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں بیکریز دودھ کی دکانیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی کرنے جا رہے ہیں جو ایکزیمٹیڈ انڈسٹریز ہیں جو ایکزیمٹیڈ ادارے ہیں ان کو کام کرنی کی اجازت ہے وہ کام کریں وہ انڈسٹریز جنہوں نے اپنے ملازمین کی سو فیصد ویکسینیشن کروالی ہے ان کو کام کرنی کی اجازت دی جائے گی ایس او پیس کو فالو کریں گے ویکسینیٹ کرائیں گے گورنمنٹ کی مدد کریں گے تو گورنمنٹ آپ کی مدد کرنے کو تیار کرونا کو ہرانے کامشن کراچی میں جزوی لوگ ڈاؤن کے پہلے روز ہی حکومتی احکامات کی خلاف ورزیاں جاری رہی بہادر آباد میں عمارت کی چھت پر شادی کی تقریب سے جالی گئی پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے لیا صدر میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر چار دکانیں سیل کر دی گئیں سیولائنس اور گارڈن میں دو شاہ فیصل کالری میں ایک ریسٹران کو سیل کر دیا گیا سم بند ہونے اور پابندیوں کا خوف کراچی کے شہریوں کو ویکسینیشن سینٹر تک لے آیا ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے والوں کے لیے جگہ کم پر گئی ناقص انتظامات اور طویل انتظار سے قطاروں میں لگے شہری آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ایکسپو میں چوبیس گھنٹوں میں دو بار ہنگامہ آرائی بھی ہوئی مجتہل افراد نے ویکسینیشن سینٹر کا دروازہ توڑ ڈالا سیکیورٹی اہل کار زخمی ہو گیا دھکم پیل اور رش کے باعث متعدد افراد کی حالت غیر ہو گئی کنڈے سے کنڈھا ملائے عوام کارچمیں غفیر انتظامی ناہلی اور منصوبہ بندی کا فقدان یہ ہے کراچی کے ویکسینیشن سینٹر کی داستان صبح سے پہنچے شہریوں کا صبر جواب دے گیا گھنٹوں بعد بھی ویکسین نہ لگی تو شہریوں کا زب جواب دے گیا پہلے احتجاج کیا لیکن کہیں شنبائی نہ ہوئی تو دھکم پیل ہوئی اور اس کے بعد مرکزی دروازہ ہی توڑ ڈالا سیکیورٹی پر معمور اہل کار بھی زخمی ہو گیا دھکم پیل اور ہنگامہ آرائی کے بعد ویکسینیشن کا عمل بھی رکا رہا شہری کہتے ہیں گھنٹوں سے کتار میں لگے ہیں ایکسپو سینٹر سمیت دیگر ویکسینیشن سینٹرز پر بھی آوان کے شدید رش میں ایسو پیس کی خلاف برزیاں بھی جاری رہی لوگوں نے ماس تک لگانے کا تکلف نہیں بڑتا دوسری جانب شہر کے چھوٹے بڑے اسپتالوں میں بھی رشت دکھائی دیا سیول اسپتال کراچی کرونا ویکسینیشن سینٹر پر آوان کے شدید رش کے باعث انتظامیاں بے بس نظر آئی ایڈیشنل میڈیکل سپریٹنڈن سیکیورٹی رش کے سبب بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر ازغر کو فوری تدبی اندارت کے لیے اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا